اسلام علیکم جی نیشنل بنک آف پاکستان کی گروپ ڈسکشن کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز دو میں نے پہلے بنائی کسی نے اگر نہیں دیکھی دو دیکھ سکتا اپنے ٹاپک کے مطابق ایک ٹاپک رہ گیا تھا اس کے اندر جو ٹاپک تھا کریکلم کے حوالے سے تو اس کے فیور میں یہ اس کے اگینسٹ اپنے آرگومنٹس دینے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے کیونکہ یہ مس ہو گیا تھا اور کچھ کانڈیڈیٹس کو مسئلہ آرہا ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو میں اگر اپنی بات کرو یہ میں جو بھی پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی بات کرو کہ میں اگر ہوتا تو میں کیسے کرتا سب سے پہلے فیور میں بات کریں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کریکلم ہے کیا کریکلم جس کا ہم عام زبان میں سلیبس بھی کہتے ہیں جو سلیبس ڈیفائنڈ ہے کہ اس کلاس کو یہ پڑھایا جانا ہے اس کو یہ پڑھایا جانا ہے اس کو یہ پڑھایا جانا ہے تو that is the کریکلم جو ڈیسائیڈ ہے نیکسٹی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پرائیوٹ اور گورمنٹ سکولز کو اگر آپ کمپیر کریں تو آپ کو بہت سے ڈیفرنسز نظر آئیں گے جائیں انوارمنٹ کا ڈیفرنس ہے ڈیجنگ میترز کا ڈیفرنس ہے اس کے اندر آپ کو کریکلم کا ڈیفرنس بھی نظر آئے گا کریکلم کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا کہ جو مہنگے پرائیوٹ سکولز ہیں وہاں پہ بچے کو جب وہ چھوٹی کلاس میں ہی ہوتا ہے نرسری یا پلے گروپ سے ہی انگلیش میڈیم پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور آکسفرڈ کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہوتا ہے جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں کہ گورمنٹ سکولز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اردو میڈیم چھوٹی کلاس سے اردو میڈیم اور پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے مطابق جو سلیبس ہے وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے سب سے جو مین ڈیفرنس ہے گورمنٹ اور پرائیوٹ سکولز کا وہ کریکلم کا ہے کہ بچوں کا کریکلم سیم نہیں ہے ایک بچہ اردو میڈیم پڑھ رہا ہے ایک بچہ انگلیش میڈیم پڑھ رہا ہے اور زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم کے اندر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کلچر آئیڈنٹیٹی ہوتا ہے آپ کا کریکلم یعنی جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے ایک سلیبس اگر بنایا ہوا ہے آپ کا تو لازمی بات ہے انہوں نے پاکستان کو متنظر رکھ کے بنایا ہوا ہے پاکستان کے کلچر کو متنظر رکھ کے بنایا ہوا ہے جبکہ جو آکسفورڈ کا سلیبس ہے اس میں پاکستان کا کلچر کہیں نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جی اس میں پاکستان کے کلچر کو وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہوگا پاکستان کے کلچر کو ریپریزنٹ کرے گا ہمارا اپنا سلیبس آکسفرڈ کا سلیبس وہاں کے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا اب جیسے میں آپ کو مثال دوں میں نے ایک بیکن آس جاید ہے اس کے اندر جو سلیبس پڑھایا جا رہا تھا آکسفرڈ کا اس میں اب بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے ایک پکچر دیکھی کہ نوائز پولوشن کی انہوں نے ایک زیمپل دینی تھی اور نوائز پولوشن کے اندر انہوں نے نیچے پکچر بنا کے تو مسجد کی تصویر بنائی ہوئی تھی اور مسجد کے سپیکر سے جیسے آزان کی آواز آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس کو وہ کس طریقے سے تشبیح دے رہے اب یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم تو اس طریقے کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تو ہمارے بچوں کو جو بچے پرائیوٹ سکول کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے ان کو ایک اٹلیسٹ اگر آپ نے آکسپرڈ کا بھی پڑھانا ہے تو وہ چیزیں جو ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتی اٹلیسٹ وہ چیزیں چھوٹے بچوں کو نہ سکھائی جائیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کونسی چیز کس طریقے سے ہے تو کلچر آئیڈنٹیٹی ہے آپ کا کریکلم تو کریکلم اٹلیسٹ آپ سیم کر دیں کہ گورنمنٹ سکول اور پرائیوٹ سکول کے بچے ایک ہی طرح کا کریکلم پڑھیں جو پاکستان کے کلچر سے مطابقت رکھتا ہو نیکسٹ آپ بات کریں کہ کیا گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس ایکول اپرشونٹیز ہوتی ہیں اب بچہ گورنمنٹ سکول کا جتنا بھی بریلینٹ ہو جس نے اردو میڈیم پڑھا ہے اور جس نے انگلیش میڈیم پرائیوٹ سکول کے بچے نے انگلیش میڈیم پڑھا ہے دونوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیفرنس ضرور نظر آ جائے گا ایک پرائیوٹ سکول کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پرسنل جو آپ کی گرومنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے گورنمنٹ سکول میں اس طریقے سے ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں اس طریقے سے کریکٹر آپ کی گرومنگ نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں بچہ لیک ضرور کرتا ہے تو نیکسٹ جب وہ جاب انٹرویوز کے لیے جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا وہ چیز پڑھ کے آیا ہے یا یہ پرائیوٹ سکول سے پڑھا ہے کہیں نہ کہیں وہ بچے گورنمنٹ سکول کے کہیں نہ کہیں لیکھ کرتے ہیں کسی کو ٹارگیٹ کرنے والی بات نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے تو لوگ جج کر لیتے ہیں پھر اب یہاں تک تو آپ نے بات کر لی کہ کریکلم کی ایٹھ کلاس تک بچے نے کسی نے انگلیش میڈیم پڑھ لیا کسی نے اردو میڈیم پڑھ لیا کسی نے آکسفرڈ کا پڑھ لیا کسی نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا پڑھ لیا اب نائن تھ اور ٹین تھ کا جو ایکزیم ہے وہ تو بورڈ کے ایکزیم ہے اب بورڈ جو ہے اس کا تو سلیبس سیمی ہے بورڈ نے تو ایک ہی بک کے اندر سے پیپر بنانا ہے وہ ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی یا جو بھی صوبے کے ٹیکس بک بورڈ کی جو بک ہے جو سلیبس ہے اس نے تو اس کے مطابق پیپر بنانا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو بچہ آکسفرڈ سلیبس پڑھ گیا ہے ایٹھ کلاس تک اس کو تو لازمی بات ہے آگے آکے اس کو مشکل تو ہونی ہے جب اس نے بورڈ کے اگزام دینے ہیں اور بورڈ میں پھر وہ گورنمنٹ سکول کا بچہ اور پرائیوٹ سکول کا بچہ ایکول ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک ہی بورڈ کے اگزام میں اپیئر ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر بورڈ کے اگزام کے لیے سلیبس جو ہے وہ سیم ہو سکتا ہے تو اوورال کریکولم سلیم سیم کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ یہ بھی بن جاتا ہے نیکس پھر آپ دیکھیں کہ جب کریکولم سیم ہوگا نا تو ٹیچرز کو بھی بتائیں کہ میں نے یہ چیز بڑھانی ہے تو ٹیچرز کے لیے ایزی ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے لرننگ ایزی ہو جاتی ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ ایزی ہو جاتی ان کو پتا ہے کہ اٹلیسٹ کسی ٹیچر کو یا کسی سٹوڈنٹ کو موو بھی کرنا پڑتا ہے ایک سکول سے دوسرے سکول کی طرف ایسا تو نہیں ہے کہ ایک سکول کے اندر آپ چیزیں اور پڑھ رہے ہیں کسی آپ اور پرائیوٹ سکول کے اندر چلے گیا وہاں پہ کریکولم سیم ہے تو پھر سٹوڈنٹ کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہے نئے انوارمنٹ کے اندر اور ٹیچر کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے اندر مشکل ہے اچھا جی نیکس ہم بات کرتے ہیں ایزی ٹو سیٹ ٹارگیٹ فرسڈنٹ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بچے اگر کریکولم سیم ہی ہو اگر ایک بچے کا اندازہ لگائیں ایک اردو میڈیم پڑھ رہا ہے انگلیش میڈیم پڑھ رہا ہے اب آپ کو نہیں پتا کونسا بچہ اردو میڈیم پڑھ سکتا ہے کونسا انگلیش میڈیم پڑھ سکتا ہے اب آپ نے پیرنٹ نے ایک بچے کو انگلیش میڈیم کے اندر ڈال دیا اب وہ بچہ ایک چھوٹا اب اس کو مشکل آ رہی ہے تو وہ ایک چھوٹا گول سیٹ کرے گا کہ یار میں کسی طریقے سے پاس ہو جاؤں یہاں سے پاس ہو جاؤں تو اگلی کلاس میں چلا جاؤں گا اس نے ایک چھوٹا گول سیٹ کر لیا اگر کریکولم سیم ہو اب یہاں تو آپ بچے کو چوائس دے رہے ہیں کہ یا اردو میڈیم پڑھ لو یا انگلیش میڈیم پڑھو تو اس کے پاس ریگریٹ اس کو یہی رہے گا کہ یار کاش میں اردو میڈیم پڑھا ہوتا تو شاید میرے نمبر سے آئے ہوتے یا شاید میں اچھی جگہ پہنچ جاتا اچھی فیوچر پلاننگ کر لیتا تو یا تو آپ بچے کو دوسری چوائس ہی نہ دیں ایک ہی چیز ہو کہ اس کو پتا ہے میں نے یہی پڑھنی ہے لیکن اگر چوائس ہیں اب وہ بچہ چھوٹا گول سیٹ کرے گا یار کسی طریقے سے پاس ہو جاؤں لیکن اگر وہ ہی اس کو اس کی صحیح پلیس پہ ڈالا جائے یعنی کہ اس کو اگر انگلیش میڈیم میں مشکل ہو رہی تو اس کو اردو میڈیم میں ڈالا جائے تو وہ ہی بچہ آپ دیکھیں ایک اس کو پڑھنے میں جب آسانی ہوگی تو وہ آگے 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 اپنے پڑے گولز کو سیٹ کرے گا خیار مجھے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا پھر ہم بات کرتے ہیں یہ اگینسٹ میں اب اگینسٹ میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا کریکلم چینج کر دینا ہی وائد سلوشن ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر آپ اپنے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر فلوز کو دیکھیں آپ کو بہت سارے فلوز نظر آئیں گے وہاں پہ ٹیچنگ میترز کا بھی فقدان ہے وہاں پہ آپ کے ایگزیمنیشن سسٹم پہ بھی سوال یہ نشان ہے اور بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ کے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر بہت سارے فلوز ہیں تو صرف کریکلم چینج کر دینا آپ کہیں گے کہ ہم ایڈوکیشن سسٹم کو ریفارم کر لیں گے تو وہ کافی نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیوں پریفر کرتے ہیں کہ آپ پرائیوٹ سکول کے اندر آپ کو داخلہ دلوا دیا جائے بچے کو تو وہ گورمنٹ سکول کو پریفر کیوں نہیں کرتے کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو انوارمنٹ کا ڈیفرنس نظر آئے گا کہ پرائیوٹ سکول کے اندر آپ دیکھیں پرائیوٹ سکول کے اندر اور گورمنٹ سکول کے اندر کیا ڈیفرنس ہے پرائیوٹ سکول کے اندر ایک بڑا اچھا انوارمنٹ آپ ایک چھوٹی کلاس سے بچہ اگر جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی وال پینٹنگ ہوئی ہوتی ہیں اور بڑا ایک یعنی کہ ایڈیوکیشن کے لیے آپ کو ایک پروپر انوارمنٹ ملتا ہے اچھی بیلڈنگ ہوتی ہیں بچہ جانا اچھا فیل کرتا ہے وہاں پہ اور دوسری طریقے سے آپ اگر دیکھیں گورمنٹ سکول کو تو وہاں پہ جانا کلاس رومز بھی بہت اچھے نہیں ہوتے اب نئے جو بیلڈنگز بن رہی ہیں یا نئے جو سکولز اپکریڈ ہو کے بن رہے ہیں ان کے اندر تو بیلڈنگز پہ خرچا گی لیکن جو آپ پرانے دیکھیں جن کو یعنی جن کی ٹائم ٹو ٹائم ریپیئر نہیں ہوتے یا ان پہ مرمت کا کام نہیں ہوتا تو آپ وہاں پہ کلاس رومز بھی بڑے آپ کو عجیب سے لگیں گے کہ اس وجہ سے بھی جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں چلو خرچہ کر لیتے ہیں فیز کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں لیکن بچے کو ایک اچھے سکول میں بڑھا لیتے ہیں تو گورمنٹ سکولز کو ٹھیک کرنا بھی یعنی ان کو اپکریڈ کرنا بھی یعنی ضرورت ہے آپ کے ایجکیشن سسٹم کو ری فارم کرنے کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا بڑا جو فلو ہے آپ کا وہ اگزیمنیشن سسٹم ہے آپ کا اگزیمنیشن سسٹم میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں یویلی کیا کہتے ہیں کہ بورڈ کے اگزیمن کے حوالے سے سپیشلی موڈل پیپرز آ جاتے ہیں بچے ان کو رٹا لے جانا شروع کر دیتے ہیں آپ ٹیچرز ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ جو سٹیٹمنٹ لمبی والا قویسن ہے لمبی سٹیٹمنٹ والا قویسن ہے یہ تو اگزیمنر اٹھاتا ہی نہیں آپ وہ والے قویسن کرو جن کی سٹیٹمنٹ ذرا چھوٹی ہو کیونکہ پیپر پہ جگہ اتنی کا ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سٹیٹمنٹ والا قویسن زیادہ آتے ہیں یعنی بچے کو آپ شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ کر لو چھوٹی سٹیٹمنٹ یعنی بچہ جہاں پہ بڑی سٹیٹمنٹ دیکھے گا بڑی سٹیٹمنٹ دیکھے گا قویسن کی وہ وہیں پہ اس کو کراسکا دیکھے گا یار یہ تو کرنا نہیں یہ تو امپورٹنٹ ہی نہیں لیکن قویسن سارے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ بچے کو شارٹ کٹ پہ لگا رہے ہیں آپ اس کو موڈل پیپر پہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی یعنی ٹیچرز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو شارٹ کٹ پہ نہ لگا جائے بچوں کو مشکل راستے سے گزارا جائے ایگزیمنیشن سسٹم کا کام کیا ہے کہ بچوں کی ایبیلٹیز کو چیک کرنا جب آپ نے سارے شارٹ کٹ بنا دیئے اس کے لیے تو پھر آپ اس کو کیا جز کر رہے ہیں پھر آپ کا جو مارکس کا سسٹم ہے اب بورڈ میں آپ دیکھیں بچوں کے گیارہ سو میں سے ایک ہزار نوے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں ایک ہزار پچانوے بھی آ رہے ہوتے ہیں اب ایک ہزار نوے یا ایک ہزار پچانوے کا مطلب تو یہ ہے کہ بچہ پڑھائی میں بہت بریلینٹ ہے اگر بچہ بریلینٹ ہے تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں یعنی اگر تو ہمارے ہاں اتنے بریلینٹ بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں اتنے بریلینٹ بچے جو ہیں ایجوکیشن سسٹم سے نکل رہے ہیں تو بچے جا کہاں رہے ہیں پاکستان ایجویکیشن سسٹم میں بہت ترقی تو نہیں کر رہا پاکستان کو بہت زیادہ انوینشنز تو نہیں کر رہا ڈسکوریز تو نہیں کر رہا پاکستان کہ پاکستان نے کوئی پولیا ویکسین بنا لیا ہو گیا پاکستان نے کچھ اس طریقے کا کچھ کام کر دکھایا ہو کیونکہ ہیں ضرور پاکستان کا ایجوگیشن سسٹم میں اتنا بھی برا نہیں ہے ہیں ضرور پاکستان کام ضرور کر رہا لیکن سوال یہ ہے کہ بچے جو ék regulations نوے اگزار پچانوے نمبر لیتے ہیں وہ بچے جاتے کہاں ہیں اتنے بریلینٹ مائنڈز جو ہیں وہ کہاں جارے ہیں تو ہمارا جو مارکنگ کا سسٹم ہے نا کہ مارکس کو آپ اتنا ایزی نہ کر دیں کہ ہر بچے نے نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لیے ہوں اب تھوڑا سا مارکس کا جو کرائیٹیریہ اس کو سخت کریں تاکہ بچے کو پتا چلے کہ میں نے نمبر لینے تو محنت کر کے لینے ایسے عام نہ مل رہے ہوں بٹنا رہے ہوں نمبر اس پہ بھی کام کرنی ضرورت ہے پھر میں آپ کو بتایا کہ اپگریڈ کرنا گورنمنٹ سکولز کو بہت ضروری ہے وہ انوائرمنٹ پڑھائی والا پروڈیوز کرنا سکولز کے اندر وہ بھی ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر سپیسیفکلی جو ٹیچرز کا ٹیچنگ میتھل وہ پرانے دور کے پڑھے ہوتے ہیں پرانے دور کے پڑھے ہوتے ہیں میکسیمم کسی نے بی اے کیا ہوگا آج کل تو ایمفل والے ہائر ہوتے ہیں جنہوں نے سکسٹین ایئر اٹلیسٹ جن کی ہوتی ہے تو ان کے پرانے ٹیچنگ میتھل ہیں یا ان کو مار کے پڑھانا آتا ہے یا سزا دے کے پڑھانا آتا ہے تو ٹیچرز کو بھی اپنے جو جسے کہتے ہیں نا میتھلز کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جو کوسن ہوتا ہے اس کو سال کرنے کے ایک سے زیادہ تحریک ہوتے ہیں سمجھانے کوشش کرنے بجائے اس کے کہ ٹیچرز اکتا آ جائیں یا بس یا اس کو کرو وائنڈ اپ اور اس طریقے سے تو ٹیچرز کو اگر کسی کو ایک طرح سے سمجھ نہیں آ رہا اس کو دوسری طریقے سے سمجھایا جائے تو جو ٹیچنگ کے میتھلز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کرنے ایک ضرورت ہے کریکلم چینج کر دینا کافی نہیں پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے تو ایڈکیشن سسٹم کے اندر ٹیکنالوجی کو بھی لانا چاہیے اور ٹیچرز کی وقتاً پر وقتاً آپ کو ٹریننگز بھی کروانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز نہیں آئی آپ اپنے میتھڈ کے اندر یہ چیز نیو انٹرڈیوز کروائیں بچوں کو اس طریقے سے پڑھائیں اس طریقے سے یعنی کہ ٹریننگ کا جو احتمام ہے ٹیچرز کے لیے وہ ہمارے ہاں بہت کم ہیں تو وہ بھی ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے جو موڈیفکیشن آف کریکلم ہے یہ ضروری ہے یعنی کریکلم کو ایک دم سے سارے کا سارا چینج کر دینا وہ ضروری نہیں ہے آپ اس کو یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم موڈیفائی کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دوہزار بیس کے اندر سن دوہزار والہ سلے پس پڑھا رہے ہوں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں آپ نئی چیزیں ایڈ کریں جو چیزیں اچھی ہیں وہ بوکس کے اندر ایڈ کی جائیں ان کو موڈیفائی کیا جائیں ایک دم سے چینج کر دینا کریکلم کو وہ کافی نہیں ہے تو میرے ایک کچھ پوائنٹس ہیں آپ اپنے حساب سے پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہیلپ بھی ملی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر کسی کو کوئی مشکل ہو تو وہ کامنٹس کے اندر سکتے ہیں